آپ سوچیں نا آپ کی کوئی ہمسائی آکے بتائیں کہ میں تو کسی کو کچھ نہیں کہتی جو کام کرنے والے ہیں تو ہم کیا کہیں گے بھولی ماسوم تمہیں کہنا چاہیے ہم اس کو پٹیاں پڑھائیں گے طریقے سکھائیں گے کہ آپ تم نے نا اس کو ایسے گھورنے اس طرح آنکھیں دکھانی ہیں یہ والا جملہ بولنے اس سے رہرسل کرائیں گے جیسے کوئی ڈراما چل رہا ہوتا ہے تو ہمیں کیا بتا چلتا ہے یہاں پر کہ اخلاق کیا ہے کہ اگر کسی انسان کی صلاح بھی کرنی ہے تو اس کو اس طرح سے کرنا ہے کہ اس کو مایوب نہ محسوس ہو اسود رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے آئیشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر ہوتے تو کیا کام کاج کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج کر لیا کرتے تھے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ اٹھ کھڑے ہوتے یہ کیوں ضروری ہے اس لیے کہ ہم بہت سے مرد حضرات کو دیکھتے ہیں کہ سوشلی تو آپ دیکھیں کہ ان کے لیے ایسی سی تالیاں بچتی ہیں لوگ اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں واہ بھئی واہ اور کئی دفعہ ان کی وائف بھی کئی ملے تو کہتے ہیں کہ بھئی بھابی آپ کے تو شوہر ایسے مزاج کیے یا لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ بھئی اپنے گھر والوں کے ساتھ تو کتنے بہترین ہوں گے لیکن وہ جب گھر میں آتے ہیں تو نہ وہ گھر والوں سے اچھی طرح بات کرتے ہیں یعنی ٹوٹل ایک ٹرن ہو جاتا ہے ان کا پورا بہیوئر جو 180 ڈگریز پر جو ہے چینج ہو جاتا ہے گالی گلوش پر اتر آتے ہیں یا بلکل علوف ہو جاتے ہیں اپنے کاموں میں انوالڈ رہتے ہیں تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک انگل یہ بھی تھا کہ گھر میں بھی انگیج ہوتے تھے لیکن پھر گھر میں اتنی انگیجمنٹ نہیں ہے اتنا انوالڈ ہونا نہیں ہے کہ نمازیں چھوڑنی شروع کر دیں کیونکہ کچھ گھروں میں پھر یہ مسئلہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا فرمایا میں بہترین اخلاق اور پاکیزہ ترین آتوں کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں تو یعنی یہ جو ہے نا ایک اگزیمپلری قسم کا جو کریکٹر ہے وہ ہمیں پتا چلتا ہے اسی لیے ہمیں یہ بھی عادت بنانی چاہیے کہ اگر ایک ویک کا ہم ٹارگٹ رکھ لیا کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہم بھی زندگی گزاریں گے تو پھر کیا ہے ہمارے لیے پھر اپنے تعلقات کو بہتر کرنا بھی آسان ہوتا جائے گا پس اب تو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے بے شک تیرا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو خوب جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے پس تو جھٹلانے والے کو نہ مان وہ چاہتے ہیں کہ تو ذرا دھیلا ہو تو یہ بھی دھیلے پڑ جائیں اور تو کسی ایسے شخص کا بھی کہنا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہے بے وقار، کمینہ، عیب خور، چوغل خور بھلائی سے رکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا، گناہ گار، گردن کش پھر ساتھ ہی بے نصب ہو اور اس کی سرکشی صرف اسی لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کیا کہتا ہے یہ تو اگلوں کے قصے ہیں اِذَا تُتْلَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَوْلَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ کہ پچھلوں کی باتیں چھوڑو، فوروڈ تنکر بنو آج کل کے ٹائمز میں رو اور آج کل کے مطابق جو ہے وہ وقت گزارو do in Rome as Romans do یعنی کہ جو زمانہ ہے اس کے ساتھ چلنا سیکھو ہم بھی اس کی ناک پر داگ دیں گے بے شک ہم نے انہیں اسی طرح آزما لیا ہے جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا جبکہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل اتار لیں گے اور انشاءاللہ نہ کہا پس ان پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف گھوم گئی اور یہ سو رہے تھے پس وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیت اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی اگر تمہیں پھل اتار رہے ہیں تو اپنی کھیتی پر صویرے ہی صویرے چل پڑو پھر جب وہ چپکے چپکے یہ باتیں کرتے ہوئے چلے کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آنے پائے اور لپکے ہوئے صبح صبح گئے کہ ہم کابو پا لیں گے اب آپ سوچیں کتنی کتنی غلطیاں انسان کرتا ہے جب انسان وہ آلہ کردار آلہ مزاج کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا کہ اللہ نے اتنی نیمتیں دیوئی ہیں باغ میں جا رہے ہیں وہاں پہ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو کنیکٹی نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ نیمتیں مل رہی ہیں اور پھر جب وہ وہاں جا رہے ہیں تو چپکے چپکے یہ ایٹیچوڈ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی راستے میں آ نہ جائے نظریں شنانے آلہ کوئی مانگنے والا نہ آ جائے اوف اللہ اس کو جائے تو گیٹ سے اندر نہ انٹر ہونے دینا اوف اللہ اس کی تو عادت ہی بنی ہوئی ہے مانگنے کی اور ویسے ہم کیا کر رہے ہیں ہم جتنے پیسے کوئی انسان مانگ رہے ہیں اس سے زیادہ کا تو کھانا آرڈر کر رہے ہیں اس سے زیادہ مہنگے تو ہمارے جو ہیں لباس ہوتے ہیں جو کہ ہم ایسے عام پہننے والے کپڑے جن کو گیتے ہیں یہ تو ڈیلی پہننے والے یہ کوئی پارٹی ویر والا نہیں ہے ان سب میں جو بہتر تھا اس نے کہا کہ میں تم سے نہ کہتا تھا کہ تم اللہ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے تو سب کہنے لگیں گے ہمارا رب پاک ہے اور بے شک ہم ہی ظالم ہیں پھر ایک دوسرے کی طرف رکھ کر کے آپ اس میں ملامت کرتے لگیں گے اور کہیں گے ہائے افسوس یقینا ہم سرکش تھے کیا عجب کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے دے ہم تو اب اپنے رب سے ہی آرزو رکھتے ہیں یوں ہی آفت آتی ہے اور آخرت کی آفت بہت ہی بڑی ہے کاش کہ انہیں سمجھ ہوتی اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو آفت کی بات ہوئی نا یہ بھی ہماری آج کل کے دور کے ایک بہت بڑی ڈیبیٹ بن جاتی ہے یعنی کوئی بھی اگر انسان کی زندگی میں مسئلہ آتا ہے خاص طور پر کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ جائے نا جس میں بہت سے لوگ جو ہیں اس سے افیکٹ ہو جائیں تو بجائے اس کے کہ ہم اس وقت استغفار کریں توبہ کریں اپنے رویوں کی طرف توجہ دیں قرآن کو کھولیں اور دیکھیں کہ جو پچھلی اقوام نے کیا کیا غلطیاں کی تھی ہم وہ غلطیاں نہ دہر آ رہے ہوں اپنے لئے کوئی چیک لسٹ بنائیں اپنے آپ کو کوئی بہتر انسان بنائیں نہیں ہم اس ڈیبیٹ میں لگ جاتے ہیں کہ یہ عذاب تھا یا عزمائش تھی اور جگہ جگہ یہی سوال آ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کھولیں آپ مین سٹریم میڈیا میں دیکھیں عام لوگوں کی گیدرنگز دیکھیں اور وہ ہر شخص یہی بات جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے تو بات یہ ہوتی ہے کہ آزمائش ہو یا عذاب بسیکر یہ ٹیسٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ہم سب کی زندگی میں کوئی ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے اب یہ ہمارا رویہ ہے جو کہ فیصلہ کرے گا کہ یہ عذاب ہے یا عزمائش ہے اگر ہم نے جو بھی ٹیسٹ آیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق اس وقت سارے رسپونسز دیئے وہی کام کیا اس وقت جو کہ اللہ کو راضی کرنے والا تھا تو یہ ہماری کیا ہوگی ایک آزمائش ہوگی اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی سے جو ہے وہ نکال دے گا لیکن اگر اسی ٹیسٹ میں ہم نے کیا کیا کمپلین کرنا شروع کر دیا شکایتی رویہ رکھا دین سے دوری اختیار کی بات بات پہ جو ہے کسی نہ کسی کو کوسنے دینے شروع کر دیئے قرآن کبھی کھولا نہیں نمازوں کی طرف آئے نہیں تو یہ ایک عذاب کی شکل بن جاتی ہے تو فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہے اس وقت ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں پریزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں کیا ہم مسلمانوں کو مثل گناہ کاروں کے کر دیں گے تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسے فیصلے کر رہے ہو کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو ہے کوئی کتاب کوئی اپ کے پاس کوئی ایسا مینول ہے جس میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں جس کے مطابق آپ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے یہ ایسے ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایسے کرنا چاہیے کیا اس میں تمہاری من مانی باتیں ہوں یا تم نے ہم سے کچھ قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گے کہ تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم اپنی طرف سے مقرر کر رہے ہو ان سے پوچھو تو کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار اور دعوے دار ہے کیا ان کے کوئی شریک ہیں تو چاہیے کہ اپنے اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر یہ سچے ہیں جس دن پندلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائی جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر زلت و خواری چھا رہی ہوگی حالانکہ یہ سجدے کے لیے بلائی جاتے تھے جبکہ یہ صحیح سالم تھے تو آپ دیکھیں جو انسان نا اس نے اللہ کے آگے دنیا میں نہ نہ جھکا ہو تو وہاں پہ کیا ہوگا ایسی سٹیف بیک ہوگی کہ وہ یہ کام نہیں کر سکے گا آپ سوچیں لوگ جمز میں جاتے ہیں اور اتنا سٹیمنا بیلٹ کرتے ہیں اور اتنے اتنے گھنٹے لگاتے ہیں ایسی ایکٹیوٹیز میں جس میں فوکس ہوتا ہے جس میں آپ اپنے آپ کو بڑا فٹ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ایک سجدہ جو ہوتا ہے پس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والوں کو چھوڑ دے ہم انہیں اسی طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہاں پیارانے کے آہستہ آہستہ کھینچنے کی بات کی جاری ہے استدراج کی بات کی جاری ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا عذاب کا طریقہ جس میں ڈھیل دی جاری ہو اور آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ انسان خود ہی اس غلط چیز کی طرف آتا ہے جیسے آپ دیکھیں کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی فشنگ کرتے ہیں تو وہ مچھلی کو پکڑنا ہوتا ہے تو وہ ایک کانٹے کے اوپر لگاتے ہیں کوئی کیڑا مکوڑا اور وہ پھر پھینکتے ہیں اس کو پانی میں اور جب مچھلی اس کے اندر ہک ہو جاتی ہے تو پہلے آہستہ آہستہ اس کو اور آنے دیتے ہیں اور پھر اس کو کھینچ کے باہر نکال لیتے ہیں تو یہ ڈھیل کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی وہ آپ کے لیے سانیاں 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 اور پھر ایک دم پکڑا جاتی ہے پس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیں ہم انہیں اسی طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے اور انہیں معلوم بھی نہ ہوگا اور میں انہیں ڈھیل دوں گا بیچے کہ میری تدبیر بڑی مضبوط ہے کیا تو ان سے کوئی اجرت چاہتا ہے جس کے تعوان سے یہ دبے جاتے ہیں یا کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے وہ لکھتے ہیں پس تو اپنے رب کے حکم کا سبر سے انتظار کر اور مشلی والوں کی طرح نہ ہو جا جبکہ اس نے غم کی حالت میں دعا کی اگر اسے اس کے رب کی نعمت نہ پال لیتی تو یقیناً وہ برے حالوں میں چٹلی اور میدان میں ڈال دیا جاتا اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیکوں کاروں میں کر دیا اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو فسلا دیں جب کبھی قرآن سنتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے حقیقت یہ ہے کہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے تو یہ نصیحت کس کے اوپر اثر کرے گی کیونکہ آپ دیکھیں یہ نصیحت ہی تو لوگ سننا نہیں چاہتے وہ تب ہی اثر کرے گی جب ہم اس کو غور و فکر کریں گے اور وہی بات ہے کہ دنیا میں ہمارے اڈگر بہت سے معاملات ہو رہے تھے اس کو قرآن سے کنیک کریں گے کہ اچھا یہ ہوا تو فلان آیت کے مطابق ہوا یہ جو اللہ تعالی نے یہ بات کہی تھی یہ سے مجھے لگ رہے کہ ریلیٹ ہو رہی ہے سورہ حاقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقہ ملحاقہ وما ادراکہ ملحاقہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے ثابت ہونے والی ثابت ہونے والی کیا ہے تجھے کیا معلوم کہ وہ ثابت شدہ کیا ہے اس کھڑکہ دینے والی کو سمود اور آد نے چھٹلا دیا تھا جس کے نتیجے میں سمود تو بہت خوف اور انچی آوا سے ہلاک کر دیے گئے اور آد بہت تیز و تند ہوا سے غارت کر دیے گئے جسے اس پر لگاتار سات رات اور آٹھ دن تک اللہ نے مسلط رکھا پس تم دیکھتے ہو کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کھجور کے کھوکلے تنے تھے کیا ان میں سے کوئی بھی تجھے باقی نظر آ رہا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ہم قرآن پاک کی اختتام پہ جا رہے ہیں اور اب جو صورتیں آ رہی ہیں یہ چھوٹی بھی ہیں لیکن اپنے مضمون کے حساب سے بہت جامع ہیں اور اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ اب بڑے سٹرکٹ وارننگ والے میسیجز جو ہیں ہمیں دیے جا رہے ہیں یعنی اب گنجائش نہیں ہے کہ ہم بہت پیار محبت سے اور اس طرح سمجھے اب ہمیں کلیر کٹ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت میں ہونے کیا ہے فیرون اور اس کے پہلے کے لوگ اور جن کی بستیاں الٹ دی گئیں انہوں نے بھی خطائیں کی تھی اور اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی بلاخر اللہ تعالیٰ نے انہیں زبردست گرفت میں لے لیا جب پانی میں تغیانی آگی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا دیا تاکہ اسے تمہارے لئے نصیحت اور یادگار بنا دیں تاکہ یاد رکھنے والے کان سے اسے یاد رکھیں پس جب کہ سور میں ایک پھونک پھونکی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اس دن ہو پڑنے والی قیامت ہو پڑے گی تو سور کی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ دوبارہ بات ہو رہی ہے اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کی منظر کشی جو ہے وہ کی جاری ہے تو مزید کچھ باتیں جو ہم اگر دیکھ لیں پہلی بات تو یہ کہ سور جو ہے وہ دو مرتبہ پھونکا جائے گا پہلے سور کے بعد ساری مخلوق مر جائے گی اور دوسرے سور کے بعد وہ زندہ ہو جائے گی پھر یہ کہ دو مرتبہ سور پھونکنے کے درمیان کے مدد کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے اور پہلے سور کی آواز سنتے ہی لوگوں پر شدید گھبراہت تاری ہو جائے گی جیسے جیسے سور کی آواز اونچی اور کرخت ہوتی جائے گی لوگ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے پھر پہلے سور کے بعد اللہ سبحانو تعالیٰ کے علاوہ تمام زی روح جو ہیں وہ ہلاک کر دیے جائیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ عزوجل آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا پھر پوچھے گا کہ میں بادشاہ ہوں اور دنیا میں جبار بننے والے آج کہاں ہیں متقبر بننے والے کہاں ہیں پھر اللہ تعالیٰ بائیں ہاتھ سے زمین کو لپیٹ لیں گے اور پوچھیں گے کہ میں بادشاہ ہوں اور دنیا میں جبار بننے والے آج کہاں ہیں اور متقبر بننے والے آج کہاں ہیں پھر نفخ اول کے بعد اللہ صلی اللہ خود اشارت فرمائیں گے کہ آج کے رود بادشاہی کس کی ہے اور کس کی ہے اللہ قہار کی اور نفخ اول کے کچھ عرصے بعد آسمان سے بارش نازل ہوگی جس سے انسانوں کی ریڑ کی ہڈیوں سے دھانچہ تیار کیا جائے گا اور ان پر گوشت چڑھا دیا جائے گا لیکن ابھی جان نہیں ڈالی جائے گی پھر اس کے بعد نفخ ثانیہ ہوگا اور اس کے بعد تمام اجسام جو ہیں ان کو زندہ کر کے انسان کی شکل میں کھڑا کر دیا جائے گا اور نفخ ثانی کے بعد لوگ قبروں سے اٹھ کر گروہ در گروہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سامنے حاضر کیے جائیں گے اور دوسری سور کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے اٹھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی لوگ بھی جو ہیں وہ اٹھنا شروع ہو جائیں گے تو یہ کچھ ڈیٹیلز ہیں اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم قیامت کی بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بات کرتے رہنا چاہیے اپنی فیملیز کے سامنے ان کو بتاتے رہنا چاہیے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر یقینی کیفیت آتی ہے انسان کو پتا چلتا ہے کہ اچھا یہ واقعات ہونے والے اور اسے انسان پھر سیکھنے کی بھی کوشش کرتا ہے اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن بلکل بودہ ہو جائے گا اور اس کے کنارے پر فرشتے ہوں گے اور تیرے پروردگار کا عرش اس دن آٹھ فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا سو جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا تو وہ کہے گا کہ لو میرا نامہ اعمال پڑو مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنے والا ہے اب کیا ہو رہا ہے کہ سب چیزیں پبلک ہو رہی ہیں ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں جو چیز پبلک ہو جائے کسی کا پروفائل پبلک ہو یا کسی کی کوئی ڈسکرپشن کوئی بات پبلک ہو جائے کہ چھپیوی چیز بھی ہو کہتے ہیں کہ کہ اس کی جی ویڈیو وائرل ہو گی لیک ہو گئی اور اس کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے تو جس انسان نے صحیح کام کیا تو کوئی چیز اس کی پبلک بھی ہو جائے سے فرق نہیں پڑتا اور جو لوگ چھپ چھپ کے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں آپ سوچیں اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی پس وہ ایک دل پسندیدہ زندگی میں ہوں گے بلند و بالا جنت میں کہ کیا ہے کہ ان کے لیے کیونکہ ان کا نامہ اعمال جو ہے وہ بہترین ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا اینڈ ریزلٹ بھی بتا رہے کہ کہاں پر ہوگا جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے تھے اچھا یہاں پہ دیکھیں جھکے ہوئے میووں کی بات آ رہی ہے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ آج کل بھی لوگ کئی دفعہ فارمز میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کچھ دیکھیں چیزیں لگیویں ہیں لیکن اگر وہ بہت اونچی چیز ہو اور آپ کی پہنچ سے دور ہو کوئی بھی پھل لگاوا ہو تو آپ کو پھر فرسٹریشن ہونی شروع ہو جاتی ہے آپ کہتے ہیں پہنچ تو سکتے نہیں اس پر چڑ تو سکتے نہیں لیکن کبھی اگر آپ کسی ایسے فارم میں جاتے ہیں جہاں پر آپ کی ریچ میں ہوتا ہے وہ پھل آپ اس کو توڑ کر کھا سکتے ہیں تو وہ جو ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے انسان کو میری کتاب دی ہی نہ گئی ہوتی اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا اب آپ دیکھیں کہ وہ انسان اس کے پاس کتنی لبی چیک لسٹ ہوگی یہ بھی کام نہ ہے کیونکہ دنیا میں اس نے جن دن چیزوں پر تکیہ لگایا تھا ان میں سے کوئی چیز جو تھی اس کو اس نے فائدہ نہ دیا حکم ہوگا اسے پکڑ لو پھر اسے توق پہنا دو توق کیوں اس لیے کہ دنیا میں بھی اس کا ایٹیچیوڈ تھا تو اب اللہ تعالیٰ اسی ایٹیچیوڈ کو کہیں گے کہ اس کو برقرار رکھا جائے پہنا دو اب بھی یہ گردہ نہ جھکا سکے پھر اسے دوزخ میں ڈال دو پھر اسے ایسی زنجیر جس کی پہمائش ستر ہاتھ ہے جکڑ دو پیشے کی اللہ عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا اور مسکین کے کھلانے پر رغبت نہ دلاتا تھا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ دو باتیں کی جاری ہیں انہو کانا لا یؤمن باللہ العظیم پہلا کام کیا ہے اللہ پر ایمان نہ لانا اور پھر دوسرا وَلَا يَحُدُّ عَلَى طُعَامِ الْمِسْكِينَ یہ نہیں کہا گیا کہ مسکین کو کھانا کھلانا یہ کہا گیا مسکین کو کھانا کھلانے پر رغبت نہ دینا پہلی بات تو ہم یہاں پہ یہ سمجھیں گے کہ جو لوگ کئی دفعہ لوگوں کو کھانا کھلانے یا لوگوں کی خدمت کرنے کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نماز سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں اصل چیز جس پہ توجہ دینا چاہیے وہ کیا ہے کہ انسان لوگوں کی خدمت پر لگا رہے اور لوگوں کو جو ہے وہ ان کی ہیلپ کرتا رہے اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اس ڈیبیٹ میں بہت آگے نکل جاتے ہیں کہ اللہ طرح کی حکامات کو بھی توڑنا شروع کرتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک نے جہاں پر بھی لوگوں کی یعنی حقوق العباد کا ذکر آیا ہے اس کے ساتھ ہمیں ضرور یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ حقوق العباد کا راستہ حقوق اللہ سے نکلتا ہے جو اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتا اس کے لئے لوگوں کو برداشت کرنا لوگوں کو معاف کرنا لوگوں کے لئے کچھ سوچنا اور وہی بات ہے اس سے یہ اخلاص کے ساتھ سوچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے وہ زیادہ سسٹینبل کام جو ہے وہ نہیں رہتا ابو حریرہ عزیل عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین صرف وہی لوگ نہیں جو مانگتے پھرتے ہیں اور ایک ایک اور دو دو خجوریں یا ایک ایک دو دو لکمیں روٹی کے لیے جاتے ہیں بلکہ مسکین وہ بھی ہیں جن کے پاس اتنا نہ ہو کہ ان کے سب کام نکل جائیں اور نہ وہ اپنی حالت ایسی بناتے ہوں کہ جن سے لوگوں کو علم ہو کہ یہ حاجت مند ہیں اور انہیں کوئی کچھ دے دے عبداللہ بن عمر رضی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا اسلام سب سے بہتر ہے تو آپ نے جواب دیا یہ کہ تم کھانا کھلاو اور سلام کرو اسے بھی جسے تم جانتے ہو اور اسے بھی جسے تم نہیں جانتے تو مسکین کی یہاں بات کی جاری ہے جیسے ہم نے دیکھ لیا کہ دیفینیشن مسکین کی کیا ہوگی کہ دیکھنے میں وہ جیسے لگتا ہے کہ اس کے پاس ہیں بہت سی چیزیں لیکن اس کا پورا نہیں پڑھ رہا جس کو ہم کہتے ہیں سفیت پوش لوگ اور اس وقت جو پوری دنیا کو کوویٹ کی وبا نے اپنی لپٹ میں لیا ہوا ہے تو بہت سے سفیت پوش لوگ جو ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے زندگی ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہیں پینے کے لیے نہیں ہیں فائننسز کم ہو گئے ہیں آپ دیکھیں ان کے لیے بلز دینے کا مسئلہ ہے تو ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنے ہیں ان سب کا خیال رکھنا ہے پھر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہاں پہ رغبت دلانے کی بات کی جاری ہے ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے پاس بیٹھا ہوئے اور اس نے کسی کا ذکر کیا کہ فلان شخص بڑا جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ضرورت مند ہے آفس میں میرے ساتھ ہے ہمسائیوں میں ہیں رشتہ داروں میں ہیں میری کوئی جاننے والوں میں ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے تو ہم پہلے خاموشی سے بات سنتے ہیں ہم کہتے ہیں ویسے پتہ ہے آج کا لوگ فیک بھی بڑے ہیں لوگ بڑے دو نمبری ہیں پروفیشنل ہیں اور یہ ایسی آپ کو لگائے رکھتے ہیں اب جو انسان دینا چاہ رہے ہیں ہم اس کے راستے میں بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ وہ انسان بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں دوں یا نہ دوں نہیں دیتا میرا خال ہے ہاں واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ بار بار مانگنے کے لئے آ جاتے ہیں تو یہاں پر یہ بات کی جاری ہے کہ ہمیں جب کوئی انسان نیکی کی طرف جا رہا ہے اس کو روگنا نہیں چاہیے اور ایسے لوگوں کی مدد کرنے سے بھی کسی کو پیچھے نہیں رکھنا چاہیے دیکھیں اگر کوئی انسان غلطی سے یا آپ کو منپلیٹ کر کے آپ سے کچھ حاصل کر رہا ہے تو وہ اپنا حساب خود دے گا آپ کو تو اپنی نیکی کا پورا بدلہ ملے گا دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ تھوڑی سی انسان چھان بین کر لیتا ہے کسی کے ذریعے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی لوگوں کی کیا کیا ضروریات ہیں پس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سوائے پیپ کے ان کی کوئی غزہ ہے جسے گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا پس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے کہ بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا کول ہے یہ کسی شاعر کا کول نہیں افسوس تمہیں بہت کم یقین ہے نہ کسی کاہن کا کول ہے افسوس بہت کم نصیحت لیتے ہیں یہ تو رب العالمین کا اتارہ ہوا ہے تنزیل من رب العالمین اور اگر یہ ہم پر کوئی بات بنا لیتا تو البتہ ہم اس کا دانہ ہاتھ پکڑ لیتے پھر اس کی شہرک کار دیتے پھر تم سے کوئی بھی مجھ سے روکنے والا نہیں تھا یقینی یہ قرآن پرہزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے یعنی کہ جو تقوی کے میار پر ہوں گے ان کو تو قرآن کی ہر بات اتنی اچھی لگے گی جو بات پڑھیں گے وہ کہیں گے آج تو میری پکڑ ہوگی آج ہی میں نے یہ غلط کام کیا یا دل میں سوچا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے وحی پر میری اصلاح کر دی آج تو مجھے لگا مجھے شاباشی مل گی یعنی آپ اپنے لیے ہر بات سے ایک سبق لے رہے ہوتے ہیں اور آپ کے اندر ایک موٹیویشن کا لیول بڑھ رہی ہوتا ہے ایمانی کیفیت بڑھ رہی ہوتی ہے لیکن آپ سوچیں کہ جو تقوی کے میار کے بغیر اس کو پڑھے گا وہ کیا کہے گا در لگتا ہے بوجھ ساتھ ہے پڑھنے کو دل نہیں چاہتا یہ کیا بات ہوئی یہ باتیں کی جاتی ہیں یہ تو بات ٹھیک نہیں لگتی اور وہ اسی قسم کے کرٹیکل ریمارکس کر کے قرآن کو بند کر دیتا ہے لیکن اپنی زندگی کے غلط حرکات کو بند نہیں کرتا ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ تم میں سے بعض اس کے جھٹلانے والے ہیں بے شک یہ جھٹلانا کافروں پر حسرت ہے اور بے شک کو شبہ یقینی حق ہے پس تو اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کر فسبح بسم رب کل عظیم تو اصل بات کیا ہے کہ ہم اپنے رب کی پاکی بیان کریں اور اپنے رب کو بڑا اس کی بڑائی کو سمجھیں اور پھر یہ آپ دیکھیں کہ جو سورت کا اختتام ہو رہا ہے اس بات پر کہ اللہ تعالی نے ہمیں اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے اور شروع کیا تھی کہ وہ جو قیامت کا منظر ہے اور وہاں پہ جو مشکلات ہونی اسے بچانے کیلئے ایک سمپل سا فارمولا اس دنیا کیلئے دیا جا رہا ہے سورہ المعارج بسم اللہ الرحمن الرحیم سآل سائل بیعذاب مواقع شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واضح ہونے والا ہے کافروں پر جس کی کوئی ہٹانے والا نہیں اور اس اللہ کی طرف سے جو سیویوں والا ہے جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال کی ہے پس تو اچھی طرح صبر کر فصبر صبروں جمیلہ کیا بات یہاں پہ بتائی جاری ہے یعنی کہ ایک قسم کی پریپریشن دی جاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو معاملات آنے والے ہیں اور جس طرح سے لوگوں نے ابھی آپ کو ٹریٹ کرنا ہے اور جس طرح سے آپ کے اپر ذمہ داری ہے پہنچانے کی اس کام کو کرنے کیلئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا بہت زیادہ صبر کرنا پڑے گا اور یہی فارمولا ہم سب کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے کہ جب ہم نے قرآن کو پڑنا ہے سمجھنا ہے پہلے تو اپنی لئے صبر کرنا ہے اپنا نفس ہی کابو میں نہیں ہوتا کسی اور کو کیا کہیں کسی اور گھر والے کو کیا سمجھائیں گے کہ آپ یہ کریں یہ نہ کریں خود ہی آپ دیکھیں کہ ہم سے کچھ کام نہیں ہو رہے ہوتے لیکن مزے کی بات یہ کہ جب ہم سے کچھ نہیں ہو رہا تھا تو ہم کہتے ہیں بس کیا کریں بشری تقاضے ہیں میں انسان ہی ہوں لیکن دوسروں کو آپ دیکھیں کہ کیسے ہم ڈائسیکٹ کرتے ہیں کہ اس نے یہ نہیں کیا اس نے ایسی نہیں کیا اس کو یہ کرنا چاہیے تھا تو ہر معاملے میں ہمیں سبر جائے سبر ہوگا تو پھر ہم اپنے کاموں کو بہترین طور پر کر سکیں گے بے شک یہ اس عذاب کو دور سمجھ رہے تھے اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں اور اس دن آسمان مسل تیل کی تلچھٹ کے ہو جائے گا اور پہاڑ مسل رنگین اون کے ہو جائیں گے اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے گناہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیعے میں اپنے بیٹوں کو اپنی بیوی کو اپنے بھائی کو اور اپنے کمبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہیں گے تاکہ یہ سے نجات دلوا دے اب آپ سوچیں یہاں پہ ان سب رشتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کی وجہ سے ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ میرے پاس اللہ کے دین کے لئے ٹائم نہیں یا اگر ٹائم ہے تو ان کے پریشرز کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کر سکتی اور ایک وقت وہ آئے گا کہ جب انہی ساروں سے کیا ہوگا انسان ایک لا تعلق ہو جائے گا اور وہ ہی کوئی ساتھ نہیں دیں گے مگر یہ ہرگز نہ ہوگا یقیناً وہ شولے والی آگ ہے جو مو اور سر کی کھال کھینچ لانے والی ہیں وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور مو موڑتا ہے اور جمع کر کے سبھال لیتا ہے بے شک انسان بڑے کچھے دل والا بنا ہوا ہے جب اسے مسئبت پہنچتی ہے تو ہر بڑا اٹھتا ہے اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے مگر وہ جو نمازی اللہ المسلیم آگے نمازیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کون سے نمازی وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر ہمیشہ کی قائم کرتے ہیں اور جن کے مالوں میں مقرر حصہ ہے اور مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں اب آپ دیکھیں یہاں بڑی خوبصورتی سے ایک ایٹیچوٹ دکھایا جا رہا ہے باڈی لینگویج آپ دیکھیں دنیا میں ایکسپرٹس اس وقت کہتے ہیں ہر معاملے میں کہ آپ کے الفاظ جو ہیں جو آپ بولتے ہیں ان کا اثر 5% ہوتا ہے آپ کی ٹون کا جس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں کوئی 30% ہوتا ہے اور باقی سارا افیکٹ آپ کی باڈی لینگویج کا ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں پوری باڈی لینگویج کی ایسی سٹرونگ ڈسکرپشن آئی ہے کہ وہ آگے ہے وہ پیچھے ہوتا ہے وہ مو مورتا ہے وہ جمع کرتا ہے پوری کیفیت بیان کی گئی ہے لیکن ساتھ ہی نمازیوں کا ذکر کر دیا گیا کہ وہ نمازی جو کہ دوام اختیار کرتے ہیں ان کی زندگی کیا ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے وہ اس باڈی لینگویج سے اس غلط رویے سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیتے ہیں تو تھوڑی سی بات دیکھ لیتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے کریں کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نماز ہم سے پڑھی نہیں جاتی تو نماز کے تھوڑے فوائد دیکھیں نماز پڑھنے والا جو ہے اس پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نمازی کے لیے فرشتے جو ہیں وہ رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں پھر نماز پڑھنے سے اللہ کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے اور انسان کا دل جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بے نیازی سے بھر دیتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا دل بہت چاہتا ہے میں بہت سپینڈ کرتی ہوں یا ہر چیز کو دیکھ کے میں کہتے ہیں مجھے مل جائے تو اپنی نمازوں پر توجہ دیں اسے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل سے ان چیزوں کی محبت نکلنا شروع ہو جائے گی پھر نماز پڑھنے سے انسان کے دل میں کوئی خوف اور غم جو ہوتا ہے اسی کیفیت کم ہونی شروع ہو جاتی ہے نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے اور اس کا فقر دور کر دیتا ہے پھر نماز پڑھنے والے کا مزاج اچھا جبکہ طبیعت حشاش پشاش رہتی ہے اور نماز صبح کی نماز پڑھنے والا شام تک وہ اللہ کے ذمہ میں ہوتا ہے نماز آنکھوں کی تھنڈک ہے نماز سے راحت اور کامیابی ملتی ہے نماز ہمیں برائی اور بےہیائی سے رکھتی ہے نماز پڑھنے والے کو نور حاصل ہوتا ہے نماز ادا کرنے والا حرام کاموں سے رکھ جاتا ہے اور نماز سے گناہ انسان کے مٹتے ہیں اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نمازی جو ہوتا ہے جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے جو گناہ ہیں وہ بھی جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھنے سے اس کے ہر قدم پر گناہ ماف ہوتے ہیں اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں پھر نماز کے طرف آنے والوں کے قدموں کے نشان لکھ لیے جاتے ہیں اور ان کو نشانات کے مطابق جو ہے وہ سواب ملتا ہے پھر نماز کے انتظار میں بیٹھنے والے کو نماز ادا کرنے کے برابر جو ہے وہ عجر دیا جاتا ہے اور نماز کی حفاظت کرنے والوں کے لیے نماز قیامت کے دن روشنی دلیل اور نجات کا باعث پن کرائے گی پھر نمازوں کی قصرت کرنے والے کو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا اور چالیس دن بعد جماعت نماز ادا کرنے والا جو ہے آگ اور نفاق سے بری ہو جاتا ہے پھر ایک شخص جو ایک رکو یا ایک سجدہ کرتا ہے اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے جبکہ ایک گناہ اس کا ماف کر دیا جاتا ہے پھر سجدوں کی قصرت کرنے والے اس کے لیے ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے اور ایک خطا جو ہے اس کی مٹا دی جاتی ہے اور نماز ادا کرنے والا جو ہے بیوی اولاد اور پڑوسیوں سے ملنے والے فتنوں سے بچ جاتا ہے اور ظاہر اگر بیوی پڑے گی تو وہ شوہر کے فتنوں سے بچ جائے گی نماز پڑھنا ایسی تجارت ہے جس میں کوئی نقصان نہیں ہے اور نماز قبر میں بندے کی حفاظت کرتی ہے نماز ادا کرنے والے کی پیشانی قیامت کے دن روشن ہوگی اور نماز کے وضو رکوع اور سجود اور اس کے اوقات کی حفاظت کرنے والا جنت میں جائے گا نماز ادا کرنے والے کو شہید سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا پانچ نماز ادا کرنے والا جنت کے جس دروازے سے چاہے گا وہ داخل ہو سکے گا تو آپ دیکھیں کہ اس اتنی زیادہ اس میں ہمارے پاس بینیفٹس ہیں اور جب یہ اگر آپ چیک لیسٹ ایک بنائیں تو آپ کہیں گے میرے مسئلے ہی ہیں اور ان مسئلوں میں ہم اتنے الجے رہتے ہیں ہم کہتے ہیں انہی مسئلوں کی وجہ سے میرے سے نماز نہیں پڑھی جاری ہے جبکہ ہمیں کہا جارہا ہے انہی مسئلوں کا سلوشن یہ ہے کہ آپ اپنی نمازوں پر توجہ دینی شروع کر دیں اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں اور جو لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ہاں ان کی بیویاں اور لانڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں انہیں کوئی ملامت نہیں اب جو کوئی اس کے علاوہ رات ڈھونڈے گا تو ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں جو اپنی امانتوں کا اور اپنے کول و قرار کا پاس رکھتے ہیں اور جو اپنی گوائیوں پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں پہلے کیا بات ہوئی تھی نماز کی دائمون اور اب کیا بات ہو رہی ہے یو حافظون یعنی کنسسٹنٹ پیٹرن بھی لانا ہے اور جس طرح نماز پڑھنی چاہیے اس طرح پڑھنی بھی ہے اس کی کوالٹی جو ہے اس کو بھی پریزرو کرنا ہے اس کو بھی بہترین بنانا ہے یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے پس کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ تیری طرف دوڑتے آتے ہیں دائیں اور بائیں سے گروہ کے گروہ کیا ان میں سے ہر ایک کی توقع ہے یہ ہے کہ وہ نمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا ایسا ہرگز نہیں ہوگا ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا جسے وہ جانتے ہیں پس مجھے قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی کہ ہم یقیناً قادر ہیں ان پر ان کے عوض ان سے اچھے لوگ لے آئیں گے اور ہم آجز نہیں ہیں پس تو انہیں لڑتا جھگڑتا کھیلتا چھوڑ دے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا کہ وہ کسی جگہ کی طرف تیز تیز جا رہے ہیں ان کی آنکھیں جھکی ہوئیں ہوں گی ان پر زلت تاری ہوگی یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا دنیا میں بہت مانگتے ہیں نا بتائیں کب ہوگا کیسے ہوگا تو کہہ دیا گیا جب وہ ایکچول دن آ جائے گا نا پھر ان سے کہا جائے گا ذالک الیوم اللذی کانو یعردون اب دیکھ لو یہاں پہ اس پورے معاملے کی حقیقت تمہارے سامنے جو ہے وہ پریزنٹ کر دی گئی ہے یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نماز کا کیونکہ اس میں دو دفعہ ذکر آیا تو یاد رکھے گا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے کلمہ توحید پھر اس کے بعد نماز کی پابندی زکاة کی ادائیگی رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حج ان کو ہم کہتے ہیں پیلرز آف اسلام